اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ہمارے نسخے استعمال کر رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی کرا رہے ہوں گے اور بہت بہت شکری آپ لوگوں کا جو ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جن لوگوں نے ابھی نہیں کیا جو نئے ہیں ہماری ویڈیو پر وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو نئی بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور آپ دوسرے تک پہنچائے آج کا نسخہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے میں آج نسخہ لے کر آیا ہوں ان نوجوانوں کے لئے ازھری بیرودر چینل پر ازھری دوہ خانہ رامپل سے جو لوگ مجلوق ہیں آپ لوگوں نے ہماری پچھلی دو ویڈیو دیکھی ہوں گی جو حکیم محمد جاویز صاحب اور میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے مجلوق جو مشتزنی کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اور جو بغیر توبہ کیے مر گئے اس کے بارے میں بھی سماعت فرمایا آج میں لے کر آیا ہوں ہمارے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جسمانی بیماری ایک روحانی بیماری جسمانی بیماری یہ ہوتی ہے جب بدن میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جسم میں تو دوا کرنی پڑتی ہے اور روح جب بیمار پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ ذکر خدا سے کیا جاتا ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے بہت خاص ویڈیو ہے وہ یہ ہے جو مشتزنی کرنے والے ہیں وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں اور برباد کر رہے ہیں آنے والی ازدواجی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں کتنے سارے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ بندے اپنے زندگی سے ہاتھ دھولیتے ہیں کہ ذکر لنگ وغیرہ کی جو نصے ہیں وہ بالغل کام چھوڑ جاتی ہیں پھر جو ہے زندگی میں یہ در آدھر پیسے پھونکتے رہتے ہیں حکیموں کے ڈاکٹروں کے پر چکر لگاتے رہتے ہیں پھر حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو اس میں غرق ہیں ڈوبے ہوئے ہیں زیادہ تر اس میں نوجوان اسٹڈینڈز طالب علم چھاتر وہ لوگ اس سے توبہ کریں اور دور رہیں کیونکہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے زندگی کو تباہ کرنے والی بیماری ہے سمجھ رہے ہیں آپ آپ کے اندر جو بیریہ بنتا ہے آپ سنیں کہ ہم سو قطرے جو ہماری غزہ ہوتی ہے سو قطرے اندر جاتے ہیں تو ان سو قطروں سے ایک خون کی بوند بنتی ہے اور سو خون کی بوند اسے ایک بوند بیریے کی بنتی ہے سمجھ گئے ہیں آپ کتنی اہمیت ہے اس کی کتنی لا جواب چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے یہ فری میں عطا فرمائی ہے سو قطرے کھانے کے ان سے سو قطروں سے ایک بوند خون کی بنتی ہے اور سو بوند خون کی ایک بوند بریے کی بنتی ہے منی کی بنتی ہے تو نوجوان اسی طریقے سے برباد کر دیتے ہیں آئیے جب روح بیمار ہو جاتی ہے اور اس سے عادت نہیں چھوٹتی ہے تو سب سے پہلے وہ نوجوان خوف خدا کو اپنے دل میں لائیں اور میں آج بہت ہی بہتری نیک علاج بتلانے والا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر یہ بس وضع شیطان کی طرف سے ذہن میں دل و دماغ نہ آئے تو فوراں سے پہلے توبہ کریں اللہ کی عذاب کا خیال اپنے دل میں لائیں کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ مجھے سزا آتا فرمائے گا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر نوجوان اس میں گرفتار ہیں تو پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں گیارہ مرتبہ قل شریف سورة الاخلاص کی تلاوت گئے گیارہ مرتبہ اول آخر دور شریف پڑھیں گیارہ مرتبہ قل فواللہ وحد اس صورت کی پوری تلاوت کریں اچھے طریقے سے دل سے اور پھر دعا کریں اللہ پاک اس دن اس کی حفاظت فرمائیں اور اسی طریقے سے عمل رہا تو انشاءاللہ والعزیز وہ اس بیماری سے دور ہو جائے گا یہ روحانی علاج ہے کیونکہ ایسا ہمارا جسم بیمار پڑھتا تو ہم دعا کرتے ہیں اور جب روح بیمار پڑھتی ہے تو ذکر خدا سے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو پنج وقت نمازیں پڑھیں اور اس وظیفے کو عمل میں لائیں انشاءاللہ والعزیز پر وردگار اس کے ذریعے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھیے خدا حافظ اسلام علیکم